اس معلم انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیئے ہوں لاکھوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیئے لوگوں کو دیا پیغام ازم دل لاکھوں جس نے جوڑ دیئے سامین اکرام اب البشر حضرت آدم علیہ السلام سے خیر البشر نبی مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں خدا کی وحدانیت اور حق کو صداقت کا درست دیا وہ سب معلم ہی تو تھے لیکن فخر انسانیت تاجدار مدینہ محبوب خدا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور مثالی معلم بن کر تشریف لائے سامین اکرام چالیس سال کی عمر میں جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کو راہ خدا دکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ غارہ ہرا سے ایک رو بسم ربک اللذی خلق کا ایسا نسخہ کیمیت لے کر نکلے جس سے انسانی تہذیب کے کرینے بدل کر آپ کی بارگاہ کی نسبت سے زمین انجمن بن گئی اور آپ کے نالین پاک کے بوسے سے آسمان بلند ہو گیا میرے نبی نے ارکم کے گھر سے علم کا دیب جلایا اور صفحہ کے چبوترے سے اٹھنے والی روشنی ساری دنیا کو منور کر دیا معلم انسانیت نے مسجد نبوی کو صرف نماز ادا کے لیے مختص نہ کیا بلکہ یہ عالم اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ ہے جہاں عین سکھایا جا رہا تھا جہاں معاشرت سکھائی جا رہی تھی جہاں عابد تیار ہو رہے تھے جہاں سابر تیار ہو رہے تھے جہاں زاہد تیار ہو رہے تھے جہاں سالار تیار ہو رہے تھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز پھر اس درس سے تیار ہونے والے طلبہ کون کون تھے وہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو کا کترہ میرے نبی کے رخ انور پر گرا تو کہا حضور علیہ السلام سامپ نے ڈس لیا شدید درد ہے لیکن پاؤں اس لیے نہیں ہٹایا کہ میرے نبی کے آرام میں خلل نہ ہو وہ تھے عمر جنہوں نے آدھی دنیا میں حکومت کی اور پیون لگے کپڑوں سے زمین پر بیٹھ کر سارے فیصلے کرتے رہے وہ تھے عثمان عزی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ عثمان کے لیے تو فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکوہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشاں جب سے جنت کا ہم کو اچھا ٹپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکوہم نے حاصل کیا ہے وہ تھے وہ تھے علی جن کی ذلفکار کے سامنے کسی کافر میں کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی کہ تصویر کائنات کا آکاش ہے علی دل کو جگہ دے وہ احساس ہے علی دل کو جگہ دے وہ احساس ہے علی اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے ارے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون ہیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھ تو ہیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے علی والا ہے کون کون قرآن کریم میں سات سپچاس متبہ صحابہ قرآن رضوان اللہ تعالی علی اجمعین کو جنتی کہا گیا یہ میرے نبی کی تربیت ہے ازواج متحرات کی کناعت تھی میرے نبی کی تربیت ہے فاطمہ کا سبر بھی میرے نبی کی تربیت ہے حسین علی السلام کربلا میں سر کٹانا بھی میرے نبی کی تربیت ہے اور یہ وہ فرزند رسول ہے جس کا نانا سید الانبیاء جس کا بابا اولیاء جس کی امہ سید نساء جس کا بھائی سید الاسخیاء اور جو خود ہے وہ خود ہے سید شہد میرے نبی کی تئیس سالہ درس و تدریس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب اعلان نبوت ہوا تو ایک بھی مسلمان نہ تھا لیکن جب ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ کرام آپ کے قدموں میں تھے معلم انسانیت کی تربیت ہے بتوں کو پوچھنے والے کل ہوا اللہ احد کا نعرہ لگانے لگے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے عورت کی فرمت کے محافظ بن گئے حضور آئے تو سرور افرینیش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا رنگ اترا بے نور چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا